لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کے اقوال کے زمن میں چند ایک اقوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلا قول جو حضرت علی کرم اللہ وجہو کا پیش کر رہا ہوں یہ بظاہر بڑا عجیب سا معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ایسے ایسے موتی چھپے ہوئے ہیں کہ سبحان اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہو نے فرمایا کہ جب تک مومن یہ کس کی بات ہو رہی ہے یہ مومن کی بات ہو رہی ہے ایمان والے کی بات ہو رہی ہے جس کے دل میں ایمان ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کو کامل ایمان نصیب ہو جائے تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان کامل ایمان ہو جائے اور تم ایمان میں درجہ کمال پر پہنچ جاؤ تو حضرت علی کرم اللہ وجہو نے فرمایا کہ جب تک مومن خوشحالی کو فتنہ اور بلا کو نعمت نہ خیال کرے تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا اب آپ کہیں گے بھئی خوشحالی اس پر تو الحمدللہ کہا جاتا ہے اور بلا پر تو اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ ٹل جائے اس بات کا یہ مقصد نہیں ہے فتنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا جو آپ اور ہم عام طور پر اردو میں سمجھتے ہیں فساد نہیں فتنے سے مراد امتحان بھی ہوتا ہے کہ خوشحالی امتحان ہوتی ہے کیسے کہ تم کہیں اللہ کو بھول تو نہیں جاتے کہیں تم اس خوشحالی کو غلط مسارف میں تو نہیں استعمال کرتے غلط چیزوں میں تو نہیں استعمال کرتے کہیں ایسا ہے تو نہیں کہ تم اسی لیے مومن اچھے تھے کہ تم غریب تھے اب پیسہ آگیا ہے تو تم بھی عیاشوں میں بڑ گئے ہو تم نے بھی ہر طرف سے لٹانا شروع کر دیا ہے پیسہ صدقہ کرنا خیرات کرنا اللہ کی راہ میں خرج کرنا یہ لٹانا نہیں ہوتا یہ تو جتنا کیا جائے کم ہے لیکن اسراف کرنا پیسے کو ضائع کرنا یہ تو نہیں شروع کر دیا کہیں تم نے تو اس لیے خوشحالی جو ہے ایک آزمائش ہوتی ہے مومن کے لیے اور وہ بلہ کو نعمت کیوں خیال کرتا ہے کہ آزمائش آتی ہے بلہ کی صورت میں تو وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اللہ کی زیادہ عبادت کرتا ہے اور پھر اس بلہ کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کے گناہ کم ہوتے ہیں تو مومن جو ہے وہ کبھی بھی اپنی کیفیت دل کو خراب نہیں ہونے دیتا اس لیے کہ خوشحالی آگئی ہے یا اس لیے کہ بلہ آگئی ہے تو انسان جو ہے جب اس مقام پر پہنچ جائے تو وہی کامل ایمان ہے اچھا اب دیکھیں نا مثال کے طور پر ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ جب ان کو خبر ملی کہ ان کا سرمایہ ڈوب گیا تو کہنے لگے الحمدللہ اور جب پتا چلا کہ نہیں پہلی خبر جو ہے وہ غلط تھی تو کہنے لگے کہ الحمدللہ تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے دونوں کیفیتوں میں الحمدللہ کہا کہنے لگے بھی پہلی کیفیت میں الحمدللہ اس لیے کہا کہ بھئی اگر میرا سرمایہ ڈوب گیا ہے تو چلو اللہ نے اب اس حساب کتاب سے بچا لیا اب اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا اب یہ جو سرمایہ ڈوب گیا تو ڈوب گیا حساب کتاب سے بچ گیا دوسری رفعہ الحمدللہ جو کہا وہ تو عویس ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس کا کرم ہے اس نے بچا لیا اب اللہ کی راہ میں اور خرچ کریں گے اسی طرح حضرت علی کررم اللہ وجو کا ایک اور قول ہمارے سامنے آتا ہے فرمایا کہ بھئی دیکھو خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف کھائے خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف کھائے اور پھر صدق دل سے ایمان لائے سبحان اللہ تو ایمان کا لانا خلوص کے ساتھ بہت ضروری ہے ہمارے اندر ایمان کی کمی اس لیے ہے کہ ہم نے صدق دل سے ایمان نے قبول کیا ہم نے بس زبانی کلام ایمان قبول کر لیا ہمارے ایمان جو ہے وہ ڈامڑول ہے اسی طرح فرمایا کہ دیکھو سب سے برا ایمان وہ ہے جس میں شک کی مداخلت ہو جیسا کہ ہمارے ایمان ہیں کہ ہمارے ایمان میں شک ہے دعا مانگتے بھی ہیں تو پورے دل سے نہیں مانگتے پھر بعد میں تقاضہ بھی کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی میں تو کب سے مانگ رہا ہوں یا پھر مانگتے ہوئے کہ ہاں چلو اگر قبول ہوگی ہوگی نہیں ہوگی تو چلو مانگی تو تھی یہ کس قسم کی دعا ہے بھئی دعا تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے دعا مانگو اور پھر مطمئن ہو جاؤ اور مانگنا نہیں چھوڑو اور نہ امید بھی نہیں ہو کیونکہ تم نے جو دعا مانگی ہے وہ تمہیں ملے گی یا تو یہیں مل جائے گی فوراں مل جائے گی بعد میں مل جائے گی کسی اور صورت میں مل جائے گی کسی بلا کے ٹلنے کی صورت میں مل جائے گی آخرت میں ثواب تو ہے یہ تو ایمان والے کی دعا اللہ سے جو مانگتا ہے وہ خالی نہیں جاتی کبھی بھی کسی نہ کسی صورت میں تمہیں لوٹائی جاتی ہے تو بے سبری نہ کرو کیونکہ تم نہیں جانتے تمہارے لیے اچھا کیا ہے اور کب ہے اور کہاں ہے اور کیسے ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے بس قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا بتا دیتا ہوں وہ ہمیشہ اپنے ذہن میں دھورایا کرو جب کوئی اس طرح کے وسوسے آئے کہ کیا خیال ہے تمہارا کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا غور کرو ان چار پانچ الفاظ ہیں کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا کیا خیال ہے تمہارا تو پھر اس کے بارے میں کیوں شک میں پڑتے ہو اس کو پتا ہے کس کو کب کہاں کیا کتنا دینا ہے آخری بات آج کی حضرت علی کر رب اللہ وجہ کا ایک اور قول وہ شخص جس کے دل میں ایمان اور یقین بس جائے جاگزین ہو گیا اور وہ اس پر خوش و خرم رہا وہ نہایت سعادت مند ہے اور باقبال ہے تو جس کے دل میں ایمان اور یقین بس گیا اور اس پر وہ خوش رہا کہ میرے دل میں ایمان ہے سبحان اللہ میرے دل میں یقین ہے اللہ پر سبحان اللہ تو یہی تو وہ شخص ہے جو سعادت مند ہے خوش بخت ہے اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں باقبال ہوگا اللہ تعالی اس کے درجات کو بلند کرے گا تو ایمان ہونا اور ایمان پر یقین ہونا اور اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی چیزوں پر سبر اور شکر کرنا یہ تمام کیفیتیں جو ہیں ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور وسوسے جب آئیں تو ان سے یقین لڑنے میں بہت مدد کرتا ہے دل میں یقین کی کمی ہو تو وسوسے میں انسان بہ جاتا ہے وَمَا عَلَيْنَا اللہ البلاغ